ایک بات بہت لوگوں کو معلوم نہیں ہوگا اسی سے آپ کو پتہ چلے گا کہ میری خوشی اتنی زیادہ کیوں ہے ایک تو پریانکہ کو میں اپنی بچی کی طرح مانتا ہوں اور اس کا یہ پریاس ہے جس کے لیے میں دل سے شب کامنا دیتا ہوں اور دوسرا ہمارے ڈریکٹر راجندر جی جب میں ہیرو تھا اور کب ہی ہیں دلہا ہمار یہ اس فلم کی شوٹنگ کر رہا تھا اس سمیں راجندر جی کلیپ مارتے تھے اور اس سمیں بھی بڑے محنتی اور میں ان کو دیکھتا تھا اور آج ان کے انڈر میں میں نے اپنے کیا ہے یہ میرے خوشی کو دوگنا کرتا ہے ساتھی اس خوشی میں ہمارے بھائی جن کے انڈر میں میں نے ایکٹنگ کیا ہے بین تیواری جی جو ایک سنگرہ چھک کے روپ میں ہماری انڈرسٹری میں بہت کمزور لوگوں کو ہمیشہ مددگار ہیں اور ہمارے بائیں طرف بیٹھے ہوئے سنجیب جی ہیرو جو اس فلم کے نائک ہے اس بچے کو جب جب ملا میں مجھے لگا کہ یہ اتنا پڑھنے لکھنے والا لوگ کہتے ہیں کہ ایک کنال بابو دیکھیں نہ ہوئی بچوہ کچھو نائک نائک کر رہا تھا کہ لے جائے فلم میں بھرتی کرنی تو ہم کچھے لگتا تھا کی جو لوگوں کی نظر میں یہ ہے کہ جو کوئی کام نہیں کرتا وہی فلموں میں رہتے ہیں تو میں ہمیشہ سنجیب جی سے پروابیت ہوتا رہا ہوں ابنیتہ تو اتنک ہیں ہی ہیں لیکن جو دنیا داری اور ساماجی اور جو جیون شیلی ہماری ہے اور ببن نے معاملوں پر جب یہ باتیں کرتے ہیں تو بہت کچھ سیکھنے کو بھی ملتا ہے اور نوجوانوں سے سیکھنا میں پسند کرتا ہوں اس لئے میں سنجیب جی کو بھی بہت پسند کرتا ہوں اور آپ سبوں سے گاہے بگاہے اس طرح کے کارکرم میں ملاقات ہوتی ہیں کیمرہ مین ہمارے آپ تمام پترکار بندھو لو تو وہ یہ خوشی کا موقع تو ہے اس میں کس طرح کا کارکٹر آپ سبوں نے ملاقات ہے جی اس میں ایک پتا کی بھومی کامی ہوں میں اور راجندر جی نے بڑی اچھی کہانی گڑھی ہے اور پریانکا جی نے بڑی خوبصورتی سے اپنی کشمتہ کے حساب سے اس کو اچھی فلم اور سارے کلاکار بہت محنت کی ہیں جتنے سارے نوجوان ساتھی کلاکار ہیں تو ایک باپ کی بھومکہ میں میں ہوں جو باپ کبھی اپنے بچوں کے لیے چنتیت رہتا ہے ساماجک پریشتیتیوں میں نوجوان بچہ جب ریاکٹ کرتا ہے تو وہ اپنی جگہ صحیح ہوتا ہے لیکن کہیں نہ کہیں ہم روڑھی سے ہم ساماجک بندھوں سے بندھے رہتے ہیں تو یہ کنفلکٹ بھی ہوتی ہے تو اس طرح سے ایک پوری پاریوارک فلم ہے اور میں یہ کہہ سکتا ہوں آپ کے مادہم سے تمام درشکوں کو کہ آٹھ سال کی بچی سے اسی سال کی بڑی دادی ایک ساتھ بیٹھ کر اس فلم کو دیکھ سکتی ہے یہ ایسی پاریوارک فلم ہے جو آج ہم مس کر رہے ہیں ہمارے گھر کی ماہ بہنیں سینیما ہال سے جو دور ہو گئی ہیں یہ ضرور وہ میرا تمام ماہ بہنوں سے آگ رہا ہے کہ جب میں نایک تھا دلہ گنگا پار کے دھرتی میں یا گنگا کناریں مرہ گاؤں تو آپ ماہ بہنوں کے پیار سے ہی میری پہچان بنی تھی اور یہ فلم بھی اسی طریقے سے ہے اس فلم کے تمام لوگوں کو آشروات دیجئے اور پورے پریوار کے ساتھ آگے دیکھئے آج بڑا میرا صبحہ کے کافی دنوں کے گائب کے بعد کنال جی کے ساتھ منچ سیر کرنے کا موقع ملا ہے کنال جی ایک سسکت آرٹسٹ کے علاوہ بھی ایک بہت بڑی سکسیت ہے ایک پیارے سے انسان ہے اور وہ رشتہ ہمیشہ انڈسٹری کے میں تمام لوگوں کو جانتا ہوں کے ساتھ کام کیا ہوں ملا ہوں اور کنال جی کا جو ایک اہمیت ہے وہ ڈیفرنٹ ہے بہت ہی پیارے ہیں اور ابھی ابھی تعریف کیا تھا انہوں نے پینکا اور راج اندر جی کا یہ بہت ہی پاورفل سکسیت ہیں دونوں یہ جب چاہتے ہیں مجھے بلا لیتے ہیں ورنہ میرا آنا بلا مشکل تھا تو ہمیں تو یہ بات پتا چلا ہے کہ کنال جی بھی یہاں آ رہے ہیں میری سب کامنا ہے ارجل کا فیصلہ ٹائٹل کا خوبصورت ٹائٹل ہے میری ایک ہی درخواست ہے کہ فلم میں اسلیلتہ نہ رہے کیونکہ اسلیلتہ کے خلاف ہماری جو جنگ ہے پروانچل کے لوگوں پہ ساتھ مل کر کے میں نے بھوچپری فلموں میں بہت اسلیلتہ آ گئی تھی آج بھی جاری ہے اسے روکا جائے کیونکہ بھوچپری کا مطلب ہے کہ ہم کسی چھیتر کے کلچر کے بارے میں بات کرنا چاہتے ہیں وہ کلچر کا ہی نظر نہیں آتا سوائے گندگی کے تو میری آپ سب کے مادیم سے ایک درخواست بھی ہے ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ ایسی فلمیں بنائیں جس میں کساب ستری فلم ہو جیسا بتایا کنال جی نے کہ آٹھ سال سے لے کر اسی سال کے لوگ عورتیں ساتھ میں بیٹھ کر دیکھ سکتی ہیں اریواریک فلم ہو ہم اپنا کلچر بتانا چاہتے ہیں ایسے ہندی فلمیں تمام طرح کی فلمیں بنتی ہیں جس میں کچھ بھی دکھایا جا سکتا ہے ویب سریز بنتی اس میں کچھ بھی ہے یوٹیوب میں بہت سارے چیزیں ہیں گندگی کے لیے بہت سارے چھتر ہیں بھوچپوری میں ہمارا آگ رہے کی ساب ستری فلم بنائی جائے اور مجھے امید ہے کہ یہ پریانکا جی اور راجندر جی کی جوڑی جو ہے یہ ساب ستری فلم کریں گے کیونکہ سلجے ہوئے لوگ ہیں سیدھے سادھے لوگ ہیں ہماری سب کامنا اس کے ساتھ ہی میں اپنی بات سر آپ کیا کہنے ہیں آجن کا فیصلہ کس طریقے فلم بنید ہے جو میرے فلم کا ٹائٹل ہے ارجن کا فیصلہ تو مہا بھارت کے اندر اس کے جو ہے ارجن نے مہا بھارت میں ایسے یدیہ کے روپ یدیہ کے روپ میں اپنے آپ کو مطلب ایک کیا تھا اور ان کا سارتی جو تھے بھرکوان جو ہے سرکیش نے تھے تو میں بھی جو میرا بھی ٹارگیٹ ہے جو بھوچپوری کو جس طریقے سے لوگ دیکھ رہے ہیں ابھی کنال سر جی نے کہا ہے بابو جی نے کہا ہے میں اس کو پوری طریقے سے دھیان میں رکھ کر کے اس فلم کو بنا رہا ہوں یا جو بھی فلم میں کر رہا ہوں ساری فلمیں میں یہ دیکھ کے کر رہا ہوں جو جنریشن بھوچپوری کو یہ کہہ رہی ہے کہ اب بھوچپوری دیکھنے لائک نہیں ہے اس بھوچپوری کے درسک کو میں چاہتا ہوں کہ پھر سے وہ ٹھیٹر میں آئے اور کہیں کہ ہاں اس فلم کو میں دیکھ سکتا ہوں پورا ماتا پتا کے ساتھ ہے پورا پریوار بیٹھ کے ایک ساتھ جو اس فلم کو دیکھے گا گانا سنے گا میں کسی طریقے کی گندگی کو برداثت نہیں کر سکتا ہوں اس طریقے کی میں فلم بنانا چاہتا ہوں وہ دیریئے شوٹ ہے سب کی سوچ کی تو میں بات نہیں کرتا ہوں میں سلپ اپنی سوچ کی میں سدھر گیا تو میں سوچوں گا کہ سارے لوگ سدھر جائیں گے سلپ کو اپنا میں بدلاؤ لانا چاہتا ہوں تو میں سوائم بدلوں گا تو بدلاؤ آئے گا سر پوستر مارک کی پہلیمانی بھی دیکھ رہی ہے کیس طرح کی فلم بنی والی ہے یہ فلم میں سارے چیزوں کو پریویا گیا ہے جو ہمارے بھوشپوری کے چھتر میں ہوتا ہے جیسے صبح صبح دیکھا جاتا ہے کہ اکھاڑے میں پہلوان جاتا ہے کوشتی کرتا ہے اپنے مطلب یہ فلم سارے چیزوں کو سارے چیزوں سے لپتے کوئی ایسا وہ تب چھتر نہیں جو ہے کی نہیں ہے اس میں جو ہے پہلوانی بھی دکھائی گئی ہے کہ پہلوانی کے چھتر میں بھی جو ہے دنگل کا بھی ہم نے ایک کردار دکھایا دنگل میں جو ہے مطلب کیا ہوتا ہے دنگل سے کیا ہوتا ہے پردباؤ بھر کے آتی ہے دنگل سے بھی پردباؤ بھر کے آتی ہے پہلوانی سے بھی جو ہے ایک پردباؤ بھر کے آتی ہے جو دیش کے لیے نام روشن کرتی ہے اس فلم کا جو کونسپٹ ہے ارجن کا فیصلہ اس کو دیکھتے ہوئے میں نے اسکرپٹ کو اسی طریقے سے رائٹ کیا ہے کہ یہ فلم بہت ساف شتری ہے اور کسی طریقے کا اس میں میں نے گندگی نہیں پروسا ہے نہ گانے سے نہ کس سمباد سے لے کر کے اور رہی بات کی میں جب چودہ یا پندرہ سال کا تھا تو سر کے ساتھ میں ایک کلیپ دینے والا تھا کلیپ دے رہا تھا جب ان کی اپنی فلم تھی کبھیں یہ دولا ہمار اس سمجھ سے سر کے ساتھ میں سر کو جانتا تھا جب میں ان کی گیا گھر پہ سر کو میں نے کہا کہ میں سائن کرنا چاہتا ہوں سر نے کہا پھر میں نے وہ چیز بتائی کہ سر آپ اس فلم کو کر رہے تھے جس کے ڈریکٹر نوین جو سی جی ہوا کرتے تھے چیدنٹ سومن جی نے اس کا سکرپٹ لکھاتا تو سر ایک دم ہو گئے بولے کہ راجندر ہے میں بڑھا تو مجھے خوشی ہے کہ سر کا پیار ملا ہے بابو جی کا پیار ملا ہے تو میں آنے بھوش میں بھی ایسی فلم کرنا چاہتا ہوں جس میں بھوشپوری میں ایک بدلہ ہوا ہے اور لوگ اس کو دیکھیں اور اس کو کریں ریلیز کو لے کر کس طرح سریعہ ریلیز کو لے کر تیاریاں ہیں سارے مطلب پوری پیچر ہماری کمپلیٹ ہے صرف ابھی اس کا گانا ہمیں پکچرائیزن کرنا ہے اور جیسے ہم گانا اس کا پکچرائز کر لیتے ہیں اس کے بعد ہم اس کا تیجار و ٹیرر لانچ کریں گے اور اس کے بعد جلدی درسموں کے بیچے جو فلم کو میں لانا چاہتا ہوں سار آرہ شکری دیکھنے سننے والے کو سبھی کو میرا پرنام اور یہاں پہ جیسے لوگوں پستیت ہیں بڑے لوگ سبھی کو پرنام ہیں یہ جو فلم ہے یہ ایک مطلب کہانی کی تو ڈسلوز نہیں کر پاؤں گا ابھی میں آپ کو لیکن میرا بہت ہی دبانگ ٹائپ کا کریکٹر ہے جو اپنی سرطوں پہ اپنے جیون کو جیتا ہے اور جو اسے صحیح نہیں لگتا وہ نہیں کرتا جو اپنے کی فاس تیاریا کیے اپنے اپنے کریکٹر کو نبھانے کے لیے کیا کچھ پلاننگ کیا تھا کچھ تیاریا کیا نہیں کہ فلم کی سروبات ہوئی سر نے میرا کام دیکھ کے مجھے چنا اور سر سے میری ملاقات ہوئی سر نے میرا کچھ کام دیکھا تھا تو سر نے اس فلم کے لیے مجھے چنا میں سبھاگے سالی ہوں کہ میں اس فلم کا حصہ بنا اور کریکٹر کہانی ہم لوگ بہلے کئی بار ڈسکرز کر چکے تھے تو اس کے لیے میں نے اپنے کریکٹر کے لیے جو بھی مجھے اپنے آپ سلف تیاری کرنی تھی وہ میں نے کی لیکن پہلا یا دوسرا دن تھا میں اور سیریس ہو گیا جب میں سر کے ساتھ مجھے موقع ملا کام کرنے کا اور یہ میرا سبھاگے تھا کہ میں نے مطلب اتنا کر چکے ہیں یہ فلم کی ہم لوگ کرتائیں گے نہیں کرتائیں گے پتہ نہیں اس کے بعد بھی سر اپنے ڈائلوگ کو دس بار کر رہے ہیں یاد کر رہے ہیں اکیلے میں بیٹھے ہوئے کر رہے ہیں میں نے دیکھا تو پھر مجھے لگا کہ نہیں بھائی ایک آرٹسٹ لے بہت ڈیڈیکیشن چھئی اور ہم لوگ بہت ہلکے میں لے رہے ہیں تو اس کے بعد میں اس سیٹ پہ اور سیریوس ہو گئے اپنے کام کو لے کر سر آپ کا کریکٹر جی جی سوری ہاں ایک پولیس والے کا مطلب کریکٹر ہے جو کی ایک ایسے گاؤں میں جاتا ہے جہاں پہ بہت جادہ کرائم ہوتا ہے اور وہ خود بھی پہلے جو ہے وہ بہت اچھا نہیں ہوتا ہے لیکن دھیرے 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 اس کے اندر اچھی چیزیں آنی چالو ہوتی ہیں اور وہ جو وہاں کی برائیاں ہوتی ہیں اس کا اندھ کرتا ہے سچے کھڑا جی کے ساتھ کام کرنے کے سوار کے ملا ہے در لگا آپ کو سیریر ایکٹر ہے نہیں در سر سے کبھی نہیں لگا سر سے نہیں ہو تو ہمیتہ بچن ہے اور میں میں آپ کو بتاؤں کہ بھولپوری سینیما کو جندہ رکھنے میں ان کا بہت بڑا یوگدان ہے اب سینیما کا کومرشیلائزیشن ہو گیا ہے یا لوگ کہتے ہیں جو پرانے جتنے بھی ایکٹر ہیں جن کے ساتھ آپ کو کام کرنے کا محقہ ملے جو بھی پرانے ایکٹر ہیں ان کا جو ڈیڈیکیشن ہارڈ ورک اور ان کا جو پریم سا سینیما کے لیے وہ آج کل کبھی نیزاؤں میں بہت کام ہے حالانکہ مجھ میں بھی کم ہے میں بھی کوشش کر رہا ہوں کہ اور اپنے اوپر محنت کروں وہ لوگ سمرپیت رہتے تھے ٹونٹی فور انٹو پیدا آج کل کیا سب چیز جو کمرشیل آئی جو گیا میگی ہو گیا آج کل دو منٹ میں بناو دو منٹ میں کھاؤ نہیں تو آپ کو اچھا نہیں لگیں پرانے سینیما پرانا سنگیت سر جن فلموں کا حصہ تھے وہ آج ہم نے بھی دیکھا آنے والے ہمارے بچے بھی دیکھیں گے کیونکہ وہ بہت ہی مطلب صدت اور ہارڈ ورک کے ساتھ وہ چیزیں بنی تھی ہم لوگ بھی کوشش کر رہے ہیں کچھ اچھا سینیما بنائے اب دیکھیں کوشش کہاں کامیاب ہوتی ہے سر اس فلم سے کتنی امید ہے کب ہے امید میں اپنی ساری فلموں سے کیونکہ میری جتنی بھی فلمیں سب سے مجھے امید ہوتی ہے کون سا کام آپ کو کیا دیکھے جائے گا آپ کو پتا نہیں ہوتا ہے اور سینیما کبھی بھی آپ پریڈکٹ نہیں کر سکتے کہ یہ چلے گا یہ نہیں چلے گا آپ کے حصے میں جو کام آتا ہے آپ محنت سے کریے اور اوپر والا آپ کو ریجرٹ دیں انہوں نے جیدہ تر جو کریکٹرز آ رہے ہیں وہ اس طرح کے لبنگ رول ہی نظر آتا ہے اس میں نہیں نہیں اس میں ایک چلی ہوتا کیا ہے دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں میں نے پہلے بھی یہ بات بولی تھی کہ آپ اگر ایک سماد میں جائیں گے ایک محلے میں جائیں گے تو ہر گھر میں ماں باپ بھائی بہنی ہوتے ہیں آپ کے پڑوسی کے گھر میں بھی سیم رسطہ ہوتا ہے ماں باپ بھائی بہن بی بی لیکن سب کے گھر میں جینے کا طریقہ الگ ہوتا ہے سینیما بھی ایسے ہی ہوتا ہر سینیما پریم کہانی بدلہ ریوینج یہ ہی سب چیزیں ہوتی ہیں لیکن ہر مطلب سینیما کو بنانے کا اور دکھانے کا طریقہ الگ ہوتا ہے ایک سو فلمیں ڈاکوں پہ بنی ہے لیکن آپ سولی کو جانتے ہیں میرا گاؤں میرا دیس گھلامی بہت ساری فلمیں ہیں لیکن آپ ان چند کو جانتے ہیں فلم ٹوٹیلیٹی کا خیلہ ہوتا ہے اے سے لیکے جین تک جس نے اچھے سے درسا دیا وہ ہٹ ہے اور وہ فٹ ہے مہم آپ کیا کہنا چاہیے بھردودہ خیسلا مہم کا کہنا یہ ہے کہ مہم جو کہیں گے ریلی جی کے بات مہم کا دھن جا رہا ہے تو اس لئے مہم چوب ہیں تو مہم کو آپ چوبھی رہنے دیجئے صحیح کہ رہے ہیں مہم آپ تک حساب کتاب لگا رہی ہے کتنا دھن گیا ہے کیا کہنے بھائی وہ تو لگا نہیں پاکتا ہے نا وہ تو بہت ضروری ہے پروڈوسر سے مت پوچھے اس کی بھاوناوں کا پروڈوسر کے سینے پہ ہاتھ ہوتا ہے جب تک بچہ ریلیج نہ ہو جائے مہم کی آتا چاہیں گے کہ اندیلو یمسٹرز کافی وہ کیا کہنا چاہیں گے جو سفر آپ کے تہہ کیا ہے اپنی موسٹر آ رہے ہیں وہ کیا اپنی گردار کو نفاہ پا رہے ہیں بھوچپری کو آگے لیے کہنے کی دوست ہر دور کا ایک شہنشاہ ہوتا ہے وہ شہنشاہ اپنی پاڑی کھیلتا ہے اور آنے والی پیڑھی کو تیار کرتا ہے ضرور مجھے اس بات کا افسوس ہے جو میں دل سے اپنی بات کہتا ہوں کہ جو ہم نے اپنے پرکھوں سے سیکھ کے اس سفر کو جہاں تک پہنچایا شاید اتنی دمدیرتا سے ہمارے بات کی پیڑھی میں اس ذمہ داری کو نہیں لیا بھوچپری شبد ہندوستان کی آدمہ ہے اور ہندوستان کا سینیما بھوچپری سے الگ نہیں کیا جا سکتا بلیک این وائٹ کے زمانے میں بھی آپ کجرباں چرباں پاونباں نہ جانے ایسے کتنے گیت شبد سنتے ہوں گے اور بے شبد اس سمیں چھوٹا ہی لیکن کسی نے کسی کہانی میں گاؤں کا اگرامو کا شامو کا ایسا کردار نظر آتا تھا اور بڑی بڑی فلمیں چاہے وہ مدرم انڈیا ہو یا جو بھی فلمیں دیکھئے اس کے گیت سنگیت جو جو کی ہمارے بیہار اور اتر پردیس اور بھوچپری بھاشا واشی کی سب سے بڑی طاقت ہے ہندوستان کے سنگیت ہمارے پروانچلی سنگیت اور گیت سے الگ نہیں کیا جا سکتا اس طاقت کو شاید ہم لوگ جب تھے یا بعد میں جب تک روی جیشن جی منوز دیواری جی ان لوگوں نے سنبھالا اس کے بعد کی جو پیڑی تھی وہ گیت سنگیت کے تو شہن شاہ تھے لیکن شاید سینیما کو وہ محتو نہیں دے پائے جو شروعاتی دور میں ان لوگوں کو دینا چاہیے تھے یا یہ بھی میں کہہ سکتا ہوں کی جب انسان ضرورت مند ہوتا ہے جب اس کو زندگی میں اپنے جینے کے لیے سمجھوتا کرنے پڑتے ہیں تب وہ اس ستھیتی میں نہیں ہوتا ہے کہ وہ صحیح اور غلط کا فیصلہ کرے یا ہاں یا نہ کرنے کے حمد اس کے اندر ہو لیکن کچھ ہم لوگ ایسے مٹی کے بنے ہوئے تھے جو مفلسی میں بھی نہ کرنے کی طاقت رکھتے تھے ایسا نہیں کہ ہمارے دور میں اس طرح کی فیلمیں یا گیت نہیں بنائی جاتی تھی لیکن ہم دن میں نہیں کھا ہے رات میں کھا لیں گے یہ جذوہ تھا لیکن اصلی فیلم میں نہیں کریں گے تو یہی وجہ ہے کہ ہماری فیلموں کو ہماری فیلموں تک یا روی کشن جب تک ہیرو رہے میں پتہ کا بھومی کا میں اس سمجھ شروع ہو گیا تھا تو پریوار دیکھنے جاتا تھا آج پریوار اور کسی بھی چھتریے بھاشا کی فیلم چاہے بھوشپوری، مراغی، تیلگو، تمیل، تنکرنڈ کچھ بھی بولی ہے اگر مہیلہ درشک نہیں ہے تو چھتریے بھاشا جو فیلم کبھی سپل نہیں ہو سکتی ہے یا آپ کسی بھاشا کی فیلموں کا اتحاص اٹھا کے دیکھنے ایسا نہیں کہ سمجھ سیاں تب تھی وہ آج نہیں ہیں دھرون ہتیا، لانی تک دبن گئی امیری غریبی، جات پات کی لڑائی یہ اس طرح کی سمجھ سیاں تو تب بھی تھیں اور اس پہ فیلمیں بنتی تھی اور سفل ہوتی تھی اور ویسے ہی سمجھ سیاں کو لے کر پرکاز جھا جی اور ایسے نجانے کتنے نرماتا ہندی فیلم بناتے ہیں اور کافی سفل فیلم بناتے ہیں لیکن جب ہم بھوشپوری میں بنانے لگتے ہیں تو کچھ مدراز جوڑ دیتے ہیں کچھ انگریزی فیلم جوڑ دیتے ہیں اور سچی بات بتاؤں اگر کسی بھوشپوری فیلم کا ساؤنڈ آف کر دیجئے تو نہ وہ ویش فوسہ سے نہ بیکگراؤنڈ سے نہ کسی چیز سے پتا چلے گا یہ کس بھاشا کی فیلم میں دیکھنا ہوں تمجھ میں نہیں آتا اگر آپ بنگلہ فیلم تمیل تیلگو مراتی دیکھیں تو تو بیکڈروپ اس کے سیکوئنسے سے آپ سمجھ جائیں گے اس بھاشا کیا تو یہ ہمارے اندر کمیہ ہے اور یہ کمیہ تو جو آج بیزی ہے جو کر رہے ہیں ان کو ہی سوچنا ہوگا ان کو ہی کرنا ہوگا میں تو ویسے بھی یہ بہت کم فیلم میں کرتا ہوں یا تو دو وقت کی روٹی کے لیے کرتا ہوں کچھ فیلم میں کچھ سمبند نبھانے کے لیے کرتا ہوں چونکہ اکسدہ وہی کہانی آتی ہے کئی بات تو مجھے ہندی فیلموں کا سیدھی یا ساؤت کی فیلم کا سیدھی دے دیا جاتا ہے کہ اس فیلم میں یہ کرکٹر آپ کا ہے تو جو بنیاد ہے جس جو کتھا پت کتھا لکھی جاتی جس کے اوپر نرماتہ پونجی لگاتا ہے ہم سب محنت کرتے ہیں تمام ہمارے ٹیکنیشن دھوپ میں بارش میں جل کے کام کرتے ہیں وہی کمزور ہوگا تو فیلمیں ہماری کمزور ہوگی تو کس بات کا دکھ تو ہے لیکن میں جانتا ہوں کہ راجندر جی سنجیب پریانکہ میرا بیٹا بھی فیلموں میں ابھی نہیں کر رہا ہے تو یہ سب جو نوزوان پیڑھی ہیں کچھ اکلیش جیے سے ہمارے ینگ پیارو آپ تمام لوگ اپنی کلم سے اپنے سمباد سے جن فیلموں میں لوگ ہیں ان کے انٹرویو میں آپ ایسے سوال کھڑے کر دیجئے کہ ان کو جواب دینا بھاری پرے یا وہ سودھر جائے تو کچھ ایسا ماحول ہم سب مل کے کریں گے تو ضرور ہم اپنی پہچان بچا کے لگ پائیں جو کنال جیے ہمارے کے لگہ رہی ہے کہ دشا بٹھا پھی بھوشپری وہ دیرے دیرے پتری پر آ رہی ہے کچھ اکی ساڑی کسی اسی فیلمیں بند رہی ہے ساپسٹری ہے اور کاری پاری واری پہ پر یوار ایک ساڈ ایک ساڈ ویسٹر خود پہ فیلمیں دیکھ سکتا ہے جیسے پچھلے دنو جب آپ کا لوڑ تھا اس مک جو فیلمیں دیکھی جاتی تھی کچھ اس طرح کی فلمیں بن رہی ہیں تو آپ کو لگ رہا ہے کہ جو دشا پھٹک رہی تھی گوشکلی انڈیسٹری وہ پھر سے پھٹنے پر آ رہی تھی جی اب ضرور یہ پریاس ہوا ہے اور اچھی شروعات ہیں لیکن بتاؤں آپ کو کہ چودہ سال کی سزا مل جانے کے بعد گناہگار اگر عدالت سے بڑی ہو جاتا ہے تب بھی دنیا کے کچھ نظروں میں وہ گناہگار رہتا ہے تو جو فلمیں جس دور سے گزر کے آج یہاں پہنچ رہی ہیں تو وہ پھر سممان پانی میں تھوڑا وقت لگے گا ہمیں گھبرا کے اس سے پھر اسی راستے پر لوٹنا نہیں ہوگا لیکن یہ ایک اچھی شروعات ہے اور مجھے لگتا ہے کہ اچھا ہی ہوگا سر اگر اپنی کاریس کریں گے بات تین کو آگ سر پہلے بھی گھوٹ پری میں گھوٹ پری جو فلمیں بندی تو اس میں بھی بابرو جی کا رول پیتا جی کا منکہ نہیں بھائیا آرچو کا پہنسہ اس میں بھی جو ہے پیتا جی کا منکہ نہیں بھائی ہے دیکھیں پیتا جی تو پیتا جی ہوتے ہیں چاہے وہ آمانی جی کے پیتا جی ہو یا کسی ناؤں گے غریب لیڑی کے پیتا جی تو پتر اور پیتا کی جو بھاگنا ہوتی ہے وہ ایک ہی ہوگی ہے ہاں پیتا کی جیون شہلی اپنے وقت کے حساب سے وہ آنے والے وقت کو سوچتا ہے کہ اس کا بچہ ویسے ہی زندگی گزر بست کرے لیکن جو آج کا نوجوان چاہے وہ میرا بیٹا ہو یا سنجیب ہیں سب لوگ ہیں تمام لوگ ہیں آپ بھی بہت نوجوان ہیں آپ جب زندگی کی لڑائی لڑتے ہیں تو ہماری ایڈیولوجی کہیں نہ کہیں کئی بار آپ کو بیمانی لگے گی بیکار لگے گی چونکہ آپ کی لڑائی کچھ الگ ہو گئی ہے تو یہ کنفلکٹ جو ہے جنریشن گیپ کا یہ جو پیری جو ہوتا ہے وہ کنفلکٹ ہر پریبار میں ہے وہ ایسی ہی ہے کچھ باتیں اور لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارا سنسکار ہے کہ کچھ بھی ہو جائے تو ہم اپنے پتا جی کو ماتا جی کو سمان دو دیتے ہیں میں آپ سے الگ ہو سکتا ہوں آپ کی رائے سے یہ اتفاق نہیں ہو سکتا ہے لیکن سمان دینے میں کمی نہیں ہوگی تو یہ تاریواریک فلم ہے ایسے ہی رشتوں سے بنی گئی کہانی ہے اور کیا کہا رہے ہیں؟ سنجیدی آپ سے جاننا چاہے گی جس طرح سے انہوں نے بتا رہے ہیں وہ ارہات ہوئے ہیں کوشکوری انڈرشنید اس طرح سے جا رہے ہیں تو آپ اس طرح سے انہیں آشوست کرنا چاہے گی تھی آج کے جو اور کے جو یوہ ایکٹر ہے وہ انہوں نے جو سجیشن دیا ہے اس پر مانے گے اور اس کو آگے لیے پر چاہے گی دیکھیں سر کو آشوست کرنے کا پرسن یہ نہیں ہے سر کے تو ہم بچے ہیں تو سر تو آشوست ہوں گے کیونکہ یہ پریوار کے ایک سینئر میمبر ہے لیکن آشوست جو کرنا ہے وہ درسکوں کو کرنا ہے اور درسک آشوست ہوں گے جیسے جیسے کام آئیں گے اور بدلہ آرہا ہے کہ ہر دور کا ایک سینیما ہوتا ہے اور بنانے والے لوگ جو ہوتے ہیں ان کے اوپر بہت ساری چیزیں ڈیبینڈ کرتی ہیں اور ایک یہ دور آئے بیٹ میں جس میں بہت سارے ٹیک لگیا سلیلتا کو لے کر کے بہت ساری چیزوں کو لے کر کے اور یہ ایک بڑا سوال بن کے رہ گیا ہے اچھی فلمیں بھی آ رہی ہیں جن کی بھی کسی بھی کلاکار کی اچھی فلم آئے چاہے ہو کوئی بھی کلاکار ہو کسی کی بھی اچھی آئے اس کو بڑھاوا دینا چاہیے ہماری انڈسٹری جو پیچھے آنے کا ریجن یہ ہے کہ کامپٹیشن ہم لوگ آپس میں ہیلڈی کامپٹیشن نہیں کرتے ہیں آدھر انڈسٹری کو آپ دیکھیں گے تو اس میں کوئی بھی ایکٹر اگر کچھ اچھا کام کرتا ہے تو پوری انڈسٹری اس کو جو ہے سپورٹ کرتی ہے ہمارے ہاں پہ ایک اچھا آپ کرنا چاہیں گے تو دس لوگ آپ کو پیچھے کھیچنا چاہیں گے کہ میں ہی اچھا ہوں آپ اچھے نہیں جس نے جس کلر کا چسمہ پہنا اس کو دنیا ویسی دیکھ رہی ہے لیکن اگر پوری انڈسٹری ایک ساتھ پریاس کرے گی تو یہ بدلنا کوئی بہت بڑی چیز نہیں ہم ہی لوگ بناتے ہیں ہم ہی لوگ پروستے ہیں ہم ہی لوگ دکھاتے ہیں تو دوبارہ ایک اچھی فلموں کا دور آ سکتا ہے کیونکہ ابھی دیکھئے کہ بھوٹپوری ایک ایسی لینگویج ہے جو انڈیا میں ہندی کے بات سب سے زیادہ بولی جاتے ہیں اس کے بعد بھی ہمارا سینیما ڈولپ نہیں ہو پا رہا ہے اس میں بہت ساری بیڈم بنائے ہیں کیونکہ کیا ہوتا ہے جو مارکیٹنگ ہماری سٹریٹی ہے وہ لوگوں کو ایسے سمجھا دیا گیا ہے کی لوگ کنشوز ہو جاتے ہیں ہمارا آلوم کا انڈسٹری ایک الگ ہے لوگ آلوم کے انڈسٹری کو حابی ہونے دے رہے ہیں سینیما پہ جس کی وجہ سے سینیما بھی خراب ہو جائے سینیما ایک الگ انڈسٹری ہے میوزک انڈسٹری ایک الگ انڈسٹری ہے ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ کسی کا آلوم آیا چار گھنٹے میں دو ملین مطلب کہ بیس لاکھ یا ایک ملین مطلب دس لاکھ دس لاکھ لوگ اگر تھییٹر میں دیکھ لیں تو پروڈیوسر چالیس روپے سے چار کروڑ کمائے گا پچاس روپے سے پانچ کروڑ کمائے گا اگر آپ کی پوپولیٹی آلوم کی پوپولیٹی سے آپ سینیما کو جج کر رہے ہیں وہ ایک الگ گیت کا ہمیشہ سے ایک الگ درسک ورگ رہا ہے جس کے پاس پانچ منٹ ہے پانچ منٹ میں گانا سننا ہے موبائل پر یوٹیوب پر اور تین گھنٹے کسی کو پچانا اس کے لئے آپ کو پورا ایک بہت اچھی چیز بنانی پڑے گی تین گھنٹے پچانا اور پانچ منٹ کا گانا سننا پانچ منٹ میں آپ دو منٹ میں گانے کو سکپ کر دیں گے ہٹا دیں گے لیکن تین گھنٹے کی فلم کو آپ سکپ نہیں کریں گے اس میں آپ پیسہ دے کے جاتے ہیں دیکھنے تو یہ ساری چیزیں ہیں یوٹیوب پر اگر کچھ چارجے بل لگ جائے تو یوٹیوب پر بھی گانا نہیں دیکھیں گے لوگ پر آپ ایک بات سیمپل سی تھا ایک چیز دیکھئے کہ کوئی بھی ہندی کا گانا آپ کو چار سو میلین پانچ سو میلین کا نہیں ملے گا کوئی بھی پنجابی کا گانا چار سو میلین پانچ سو میلین کا نہیں ملے گا لیکن وہ پوری دنیا میں بچ رہا ہے ہمارے ہاں پانچ سو میلین کا گانا ہے ہمارا سینیما نیچے ہوتا جا رہا ہے لوگ جب تک وہ بیجنس کو سمجھیں گے نہیں سینیما ایک الگ ہے اور ایلوم ایک الگ ہے ہمارے ہاں مرج کر دیتے ہیں اور سارے لوگ اسی سے آگتے ہیں ایلوم سے فلم کو جب تک آپ آگئے گا تب تک سینیما ایسے ہی رہے گا جب تک اپنی چیز سے میں سیٹسفائی نہیں ہوں سنتوشت نہیں ہوں تو جبردستی کا گانا میں گا سکتا ہوں جبردستی کا بھی چونکہ اس میں کیا ہے آپ کو ایک ایلوم بنانا ہے ہر پندرہ دن میں دس دن میں ڈال دینا ہے لوگ کر رہے ہیں وہ کر سکتے ہیں لیکن میں خود ہی سنتوشت نہیں ہوں تو میں کیوں کروں میں چھے آٹھ مہینے تیاری پہ لگا ہوں ابھی چھے آٹھ مہینے کے بعد ہو سکے تو میں گائی کی کے سربات دوبارہ کروں گا جب مجھے خود لگے گا کہ مجھے کرنا چاہیے تب تک میں نے اس کو سٹاپ کر رکھا میرا نام رات سینگ راجپوت ہے اور اس فلم میں میں سمرات کے کریکٹر کر رہا ہوں اور لاجیندر سر اور پریانکا دیدی جی جو مجھے اس فلم میں چین کیے ہیں جس کریکٹر کے لیے وہ تو دیکھنے کے بعد ہی پتا چلے گا لیکن میں اتنا بول رہا ہوں کی بہت اچھا کیا ہوں آپ لوگ کا پیار اور آشیباد بنا رہے ہیں اس کو آپ کو پوچھ رہے ہیں ارجون کا فیصلہ جس کا شوڈنگ ابھی کمپلیٹ ہو چکا ہے اور اس کا لانچنگ ٹریلر سب جلد آنے والا آپ کے بیچ میں اور یہ پوری فیملی ڈراما پوری فلم ہے آئی سے میں ہم لوگ دیکھ رہے گی تھیٹر میں بہت اچھا رسپانس مللا ہے آپ کیا گئے کہ ہرسپانس ملک کا فیلم ہے حاجم در حسلات ایک پنگار کی فلم ہے اور ابھی جد ہی فلم ہوگی راج میرا چھوٹا بھائی ہے اور ایک آبھی نیتا جلوک میں اس نے بہت ساری فلمیں کر رہا اور کر چکا ہے بہت اچھا ایکٹر ہے اور بہت اچھا انسان بھی ہے ہم لوگ اس سے مجھا بہت کرتے تھے سیٹ پہ اور سیٹ پہ یہ نہیں ہوتا تو سائد اتنا مجھا نہیں آتا کیونکہ سنٹر آف اٹریکشن یہ ہی ہوتا تھا سب کا ہم لوگ اسے ہی دنبر چھڑتے تھے اور ایکٹر بہت اچھا ہے مہنت بہت کرتا ہے اور ماں بھگوٹی کرے گی بہت آگے دے سب جو ہے یہ سر نیرماتا ہے یہ بھی نیرمانکار جمائنوں نے اتنا ہاتھ ڈال دیا ہے بہت جلدی اس کا ان کی فلم بھی جو ہے ہم لوگوں کو دیکھنے کو ملے گی اور یہ تو فلم کر رہے ہیں نیرمانکار جنگلے تک ہمارے فرمی شاہد 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 پہلے تو میں اپنا پریشے باتانا چاہوں گا میرا نام سودھر چنچل ہے اور اس فلم میں مجھے سر نے کاشٹ کیا ہے اور میں بہت سو بھاگ سالی ہوں ہوں بہت سو بھاگ سالی ہوں اس فلم کا حصہ ہوں اس فلم میں میں ویلن سائیڈ ہوں جس میں اب دیکھ رہے ہوں کہ مجھے یہ میرا کاریکٹر ہے ڈاری میں جہاں تک سب لوگ بہت پریشنم کیے ہم لوگ تو ایک دو فلمیں بھی جات کر لیے سر کا بھی بیوہر بہت اچھا لگا خاص کر تو سر نے سب کو اتنا سپورٹ کر کے اور باندھ کے رکھا بہت مجھایا کام کرنے میں کہا جاتا ہے کہ دیر آئے درست ہے تو مو بھی جب ہم لوگ دیکھیں گے نا کچھ الگ ہندی ٹچ ملے گا اس میں بھائیا نے بھی کافی اچھا ایکشن دیا ہے انہوں نے بھی دیا ہے کافی لوگ ہم کو مارے ہیں دونوں مل گئے تو یہ چیز ہے اور ہم جہاں ڈائریکٹر کے بارے بات کریں گے تو ڈائریکٹر تو بہت لوگ ہیں بہت سارے فلمیں بنتی ہیں اور تھیئٹر تک آتے آتے دم توڑ دیتی ہیں تو میرے بیچار سے ایک اچھا ڈائریکٹر وہی ہے جو فلم کو تھیئٹر تک لے کے آئے تو یہی بولے کہ ایک فلم بہت اچھی ہے پریواریک ہے سب نے اچھا کام کیا ہے اور میرا بھی کام ہے جو آپ لوگ دیکھیں گے تو اچھا ہی رہے گا کیونکہ انہوں نے اچھا ڈائریکٹر کیا مجھے بہت اچھا لگا کام کر کے اور جس طریقے سے کنال سار بول رہے تھے کہ یہ فلم کو دس سال سے لے کے پچاس سال تک پوری پریوار کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں تو سیم اس کے دیسری فلم ہے اس میں کچھ اشلیل نہیں ہے ساپ ستری فلم ہے اور بھائیہ اور سر کیا یوگدان ہے کہ ہم بھی تھوڑا اچھا کر لیا ہے کیونکہ جب وینیٹی وین میں گیا اور سر تھے وہاں پہ بیٹھے تو میں تھوڑا نروس ہو گیا کہ اتنے بڑے بڑے آرٹیسٹ تھے ہم چھوڑے آرٹیسٹ کیسے کچھ کر پائیں گے مطلب نروس بھی تھا اور سر کا بہت اچھا لگا بہت انہوں نے سپورٹ کیا آشرباد دیا تو میں نے بھی اچھا کیا اور ان کے تفین ہم بچپن سے ہی ہیں بلکل بلکل گانگا کنارے مورا گامرے تو بھول نہیں سکتے ہم سر کو بولا بھی میں نے جا کر وہاں کے سر میں نے آپ کے فیلمیں دیکھی ہے دس سے پندرہ بار اس سے بھی زیادہ دیکھا میں نے اور ان کے ساتھ اگر کام کرنے کا موقع ملے تو ہم جیسے آٹیسٹوں کے لیے بڑی بات ہے ہم لوگ چاہیں گے کہ سر کے ساتھ اور بھی کام کریں سر کے ساتھ کام کریں کیونکہ بڑا مجا آتا ہے پریوار کے طرح ہم لوگ رہتے ہیں معلوم ہی نہیں چلتا ہے کہ کسی سیٹ پہ ہے ہم لوگ تو یہ اچھا لگتا ہے کیونکہ بیٹے کی طرف آتے ہیں ہمیسا میری خیر پوچھ کرتے ہیں کیسے ہو راجندر بابوں کیا ہے تو جب اس فیلم کو شروع کیا تو وہ دور پچھوڑ تھا بیچ میں جو اس کی نرماتری پیان کا سینجی ہے جو پر تپید خراب ہو گئے اس فیلم کو لے کر کے کہ کیسے فیلم پوری ہی نہیں ہوئی میں اس پھر ازمنجز میں ہو گیا کہ ایسا کیسا ہو رہا ہے تو اس فیلم کو بناتے بناتے جو ہے مجھے ایک نیا آرگ ہوا ہوا ہے کہ ایک دریکٹر کی جندگی میں کیا ہوگا ایک پڑیوار کا مکھیا کیا ہوتا ہے تو اس فیلم کا ایک مکھیا ہوں ایک دریکٹر ہوں تو ایک مکھیا کے جیون میں کتنی پرسانیاں آتی ہے وہ میں نے رجب کیا ہوگا ہے اور ساہر آگے جو بھی میں ایسا کروں گا تو بہت ہی اچھا ہوگا اور تمام میڈیا کے لگوں سے میرا یہی آگرائے اور انبود رہے گا گھوزپوری درسک سے اندوت رہے گا کہ میں جو بھی کروں گا اچھا ہی کروں گا میری لیکنی یا میرا ڈریکشن ہمیشہ جو ہے اس گھوزپوری کو جیمنٹ کرنے کا ایک مددہ بننا چاہیے میں نام سے نہ جانا جاؤں بے سچ میں کام سے جانا جاؤں بس یہ میر پرنگا ہے سر ایک منٹ میں آپ انہیں کاشت کیجئے یا آڈیشن رکھئے یہ نہیں کہ ہاں چلو بابو تم کیسے بھی جو ہی پروپ گنڈا اپنا کے آپ آ جاتے ہیں اور فلم دیکھتے ہیں تو ہمارے وہی لوگ گالی دیتے ہیں کہ یہ لوگ ناٹک کیا ہے تو میں یہی بولوں گا کہ آپ آڈیشن رکھئے ایک اچھے جو لک وہی کاشت کیجئے جو اس کریکٹر میں فیڈ بیٹھتا ہے وہی کاشت کیجئے اور یہ چیز آپ کو اس فلم میں دیکھنوں کو ملے گی یا کیونکہ جس طریقے سے انہوں نے کاشت کیا ہے جس طریقے سے کام کروایا ہے ہم جیسے نوجوان ایکٹر کو بہت ہی اچھی فلم ہے اور آگے تو تھییٹر میں آئے گا تو دیکھنوں کو ملی جائے گا اس کے بارے میں کہا آگا اور سنجیب بابو کی جو کاشت کیا ہے مجھپوری دیکھنے والے سننے والے سبھی درسکوں کو میرا نمشکار پرنام میں ہوں سنجیب مشرا اور آج ہماری فلم ارجن کا فیسلا کا فرسٹ لک جو ہے وہ آؤٹ ہوا ہے اور یہ فلم ہم لوگوں نے اتر بردیس کے ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ لوکیشن میں شوٹ کیا ہے بہت پیاری فلم بنی ہے اور فلم میں جتنے بھی کلاکاروں نے کام کیا ہے برجے سریپاٹھی بھائیا کونال سر اومیز بھائیا سب نے بہت اچھا کام کیا ہے تنوسری ہیں اور بہت سارے آنے کلاکار ہیں جنہوں نے اپنا بہت ہی بیسٹ دیا ہے فلم کی کہانی بہت ہی ڈیفرنٹ ہے بہت اچھی کہانی ہے میرا جو کیریکٹر ہے وہ ایک نیگیٹیو ٹو پوجیٹیو مطلب ایک دبنگ انسپیکٹر ہے کیریکٹر ہے جو ایک گاؤں میں ایسے جاتا ہے جہاں پہ بہت ساری برائی ہوتی ہے اور دھیرے 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 وہ اس برائی کا آنت کرتا ہے وہ پہلے اچھا نہیں ہوتا ہے لیکن اس کے اندر دھیرے دھیرے اچھا ہی آنے لگتی ہے اس گاؤں کے لوگوں کا دکھ درد جب وہ دیکھتا ہے تو آجندر صاحب نے بہت اچھا کام کیا ہے اور میں بہت خوز قسمت ہو کہ مجھے ان کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا اس فلم کے لئے انہوں نے میرا چین کیا تھا میرا ایک ٹریلر دیکھا تھا میری فلم کا اس کے بعد اس کریکٹر کے لئے انہوں نے مجھے کاشٹ کیا فلم کی شوٹنگ کمپلیٹ ہو چکی ہے بہت جلدی فلم کا ٹریلر اور فلم تھیئٹر میں لوگوں کو دیکھنے کو ملے گی تو یہی ہے میری طرف سے پوری فلم کے لئے باکی آپ لوگ جب فلم کا ٹریلر آئے گا تو دیکھیں گے تو آپ جان پائیں گے میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اس میں سب سے بڑا یوگدان میری ممی کا رہا ہے اس فلم کو بنانے میں اور پوری کرنے میں آج میری لائف میں بہت پریسانیاں آئیں جو ہے اس فلم کو لے کر لیکن میری ممی نے میری ڈائریکٹر راجین سر نے میری آرٹس نے سب لوگوں نے اتنا سہیوگ کیا کہ آج میں اپنے فلم کا فرسٹ لک دے رہی ہوں جو ہے اور یہ فلم جلدی میں ٹھیٹر میں ریلیز کرنے کی کوشیز کروں گی اور یہ بہت ہی اچھی فلم ہے اس میں بہت کچھ دکھایا گیا ہے سماج کے بارے میں بھجپوری سماج کے بارے میں لڑکیوں کے ساتھ عورتوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے ان سب چیزوں کے بارے میں اس فلم میں بہت اچھی طریقے سے دکھایا گیا ہے یہ فلم تو بن چکی ہے بس ہمیں اس کا گانا کر رہا ہے باقی ساری چیزیں اس میں کمپلیٹ ہو گئی ہے ہمیں گانا کرنا ہے جو فلم ہماری سوٹ ہو چکی وہ تو ہم نے آجمگڑ یوپی میں کیا ہوا ہے اور جو ہمیں گانا کرنے والے ہیں وہ ہمارے بیچار سے ہمارے بیچار سے کی ممبئی میں کرنے کے اگر گانا کی اپنے گانا باقی ہے تو کس طرح سے گانا اور کتنا گانا رہے گا اس فلم نے دیکھیں ہمارے فلم تو آٹھ گانے ہیں اور آٹھوں گانے ہمیں ہمارے مطبکہ ہمیں ابھی مطبکہ ہمارا گانا ریڈی ہو چکا ہے باٹھ ہمیں اس کو پیچرائیجیسن کرنا باقی ہے وہ گانا بہت اچھا ہے ویلگریٹی نہیں ہے ہمارے گانے میں نہ سبدوں میں ویلگریٹی ہے اور میری کوشیس یہ ہی ہے کہ میں پیچرائیجیسن میں بھی کوئی ویلگریٹی نہ رکھوں کیونکہ میں خود بھی ایک لیڈیز پرسن ہوں میں نہیں چاہتی ہوں کہ میری فلم کو لوگ گالی دیں مجھے گالی دیں کہ ایک لیڈی پروڈوسر ہو کر بھی انہوں نے اس طرح کی فلمیں بنائیں جو آج تک بھوچپوری سماج میں بنتا چلا آ رہا ہے میں ایک بدلاؤ لانا چاہتی ہوں بھوچپوری سماج میں جسے کہ بھوچپوری کی سیوہ ہمارے جو ہندو لوگ ہیں اسے بھی اس فلم کو دیکھ لوگ کر دیں بھوچپوری سماج بھوچپوری سماج بھوچپوری سماج کیا ہے ہم تو یہ ایک سماج میں رہتے ہیں نا تو ہم تو ایک ہندو ہیں تو ہمیں ہندو کو قائم کرنے کے لئے ساپ سودری چیزوں کو کرنا چاہیے اے جو فلمیں اس کا نام ارجون کا فیصلہ کس طرح دیکھئے یہ تو ارجون کا فیصلہ جیسا کی نام ہے تو اس میں ایک گاؤں ہے جس میں بہت زیادہ جلم ہوتا ہے بہت زیادہ ہی جلم ہوتا ہے اس میں ایک اسپیکٹر آتا ہے جو کہ بہت ہی اگریسیو پرسن رہتا ہے اور وہ چیزوں کو صدارنا چاہتا ہے اس میں مطلب بھرون ہتی آئے کروائی جاتی ہیں کسی کا گھر بھرون ہتی آئے کروائی جاتی ہیں اور بہت ساری چیزیں کروائی جاتی ہیں جس کے لئے وہ بلکل جاننے کے بعد میں وہ اپنے آپ کو پریپیار کرتا ہے کہ مجھے اس چیز کو مجھے ختم کرنا ہے بھرون ہتا ہے بھرون ہتا ہے جو اس میں جو ایڈن کا فیسلائز کس طرح سے کیا جائے گا اور ڈیکھیں یہ تو ٹوٹل بھوچپوری لینگویز نہیں ہے اس میں میں نے اس میں ہندی بھی یوز کیا ہوا ہے اور اپنے آرڈینس کو ہم اپنے آرڈینس کو ہاتھ جوڑ کے بھوچپوری سماج کو اور اپنے ہندوتو سماج کو ہاتھ جوڑ کے ان سے یہی کہنا چاہوں گی کہ جتنی جلدی ہماری فلم ریلیز ہو اور سب لوگ ٹھیٹر میں اور سب جگجی آن جہاں جہاں بھی ریلیز ہو وہ دیکھنے کے لئے کیونکہ یہ ایک بہت ہی سماجک فلم ہے اور ناری پردھان بھی فلم ہے دھنی بات